دوستو انڈین آئیڈل سیزن بارہ کی جج اور انڈیا کی نمبر ون پلی بیک سنگر نیہا ککڑ کا ہار ہی میں ایک انٹرویو ہوا جس میں نیہا سے ان کے کریئر اور پرسنل لائف کو لے کر کئی سوال پوچھے گئے جیسے سننے میں یہ آیا تھا کہ آپ کو سارے گاما پا کے لیے آفر دیا گیا تھا کیا آپ اس وقت کوئی ریالٹی شو جج کریں گی یا نہیں اور کیا پواندی پراجن اور ارنیتا کانجیلال آپ کے ٹچ میں ہیں یا نہیں جس کو لے کر نیہا ککڑ نے کئی بڑے بڑے کھلاسے کر دیئے آخر کیا کہا نیہا نے اپنے اس انٹرویو میں چلیے آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پگرہ پہلی بر آئے ہیں تو سب سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل ٹرو بولیڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ نیہا ککڑ نے اس انٹرویو میں کون کونسی بڑی باتیں کہی پہلا سوال نیہا سے یہ پوچھا گیا کہ سننے میں یہ آیا تھا کہ سارے گاما پا جج کرنے کے لیے آپ کو آفر آیا تھا لیکن آپ نے انکار کر دیا ایسا کیوں جس کو لے کر نیہا ککڑ نے جواب دیا کہ جی ہاں یہ سچ ہے کہ مجھے سارے گاما پا آفر کیا گیا تھا لیکن کچھ پرسنل ریزنز کی وجہ سے میں اس شو کو جج نہیں کر سکتی اگلا سوال نیہا سے پوچھا گیا کہ آپ ابھی کوئی ریالٹی شو جج کریں گی یا نہیں جس کے بارے میں نیہا نے کہا کہ فیلحال ابھی اس وقت میرے پاس کوئی بھی شو جج کرنے کے لیے نہیں ہے اور سچ بولوں تو میرے پاس وقت بھی نہیں ہے اگلا سوال ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی پوندی پرانیتہ سے کوئی باتچیت ہوتی ہے یا نہیں نیہا نے جواب دیا کہ ابھی کافی دنوں سے میری ان کے ساتھ کوئی بھی باتچیت نہیں ہوئی ہے دونوں اپنے کریئر میں کافی زیادہ بیزی ہیں لیکن امید ہے کہ بہت جلد ہم سب ایک بار پھر سے ملیں گے دوستو آپ کو نیہا کا یہ انٹرویو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ریالٹی شو سے جڑی ہر ایک لیٹسٹ خبر کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیں